تستے آٹے کا حکومتی فیصلہ عوام کو مہنگا بڑھ گیا فلور ملز نے حکومت کو چکمہ دیتے ہوئے دس اور بیس کلو کے بجائے مارکٹ میں پچیس کلو کا تھیلہ متعارف کروا دیا حکومت نے مہنگے آٹے کا توڑ بہت مشکل سے تلاش کیا اور سرکاری گوداموں سے فلور ملز کو سستی گندم کی فراہمی شروع کی جس پر مل مالکان نے بھی آٹ سو ساٹھ روپے میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ دینی کی یقین دھیانی کروائی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عوام کو سستہ آٹا ملنے کی امید پیدا ہوئی لیکن ایک بار پھر پیہ الٹا گھوم گیا اور سستہ آٹا تو درکنار سرے سے ہی آٹا مارکٹ سے غائب ہو گیا دوسری جانب فلور مل مالکان نے سرکاری نرخ سے بچنے کا منفرد طریقہ ڈھونڈ لیا اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹ سو ساٹھ روپے میں فراہم کرنے کی بجائے تیلہ سو پچاس روپے میں پچھس کلو آٹے کی نئی پیکنگ مطارف کروا دی جس پر سرکاری ریٹ کا اطلاق نہیں ہوتا جبکہ صرف دس اور بیس کلو آٹے کے تھیلے پر سرکاری ریٹ مقرر ہے دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ بیس کلو کا تھیلہ تقریبا نایاب ہے اور دس کلو آٹے کا تھیلہ بھی محدود تعداد میں مل رہا ہے جبکہ عوام کہتے ہیں کہ حکومت نے نوٹس لیا تو سستے آٹے کی امید پیدا ہوئی لیکن اب تو آٹا ملنا ہی مشکل ہو رہا ہے لاہور کے بیشتر علاقوں میں فلور ملز کی جانب سے آٹا طلب کے مقابلے میں کم فراہم کیا جا رہا ہے جس کے باعث عوام کو آٹے کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ قیمتوں میں روز بروز جو اینہ وہ قیمتی بڑھ رہی ہے غریب عوام کے لیے بہت مشکل ہے جی آٹے کی قیمت دن با دن بڑھتی جا رہی ہے عوام بہت پریشان ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کی قیمت پر نظر رسانی کریں اور کم کریں